اسلام علیکم ویورز ویلکم آپ کا کاشی الیکٹرونک سینڈ رپیرنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آن سکرین چائنا سی آر ٹی ٹی وی کا ایک بورڈ اور اس میں خراب ہے پاور سپلائی یہ بالکل جو ہماری آوٹپوٹ جو وولٹیج ہیں وہ نہیں بان رہے تو یہ میں تھو پراپر چینل سٹیپ بے سٹیپ آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہاں پہ یہ وولٹیج ہمارے دیکھ لیں یہ ہمارے وولٹیج یہاں تک ہیں اے سی اور اس کے بعد یہ ہمارا مین کپیسٹر اور یہاں پہ ہمارے ڈی سی وولٹیج بھی مکمل اس کے بعد یہ وولٹیج آوٹپوٹ کے یہ آپ دیکھیں یہ بالکل نہیں ہے یہاں پہ وان ٹین اس کے بعد یہ پچیس وولٹ اس کے بعد پندرہ وولٹ ان میں آوٹپوٹ کا کوئی وولٹیج جو ہے ویورز یہاں پہ نہیں ہیں تو فرسٹ آفال آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کی آگے کی شارٹیج جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے کی شارٹیج کے بیارے سے ہمارے یہ وولٹیج جو ہے یہ ڈراب ہیں تو ہم نے اس کے وولٹیج کو یہاں پہ یہ دیکھیں اپنے اوپن کر لیا ہے اس پین کو تاکہ ہمارے یہ جو ہورزنٹل سیکشن ہے اس کی سپلائی ہماری سپلائی سے منقطع ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو سکے کہ اگر آگے شارٹیج ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے مین ٹرانزسٹر ایچ اوڈ کا اس کو بھی میں چیک کر رہا ہوں اور اس کو چیک کرنے کے بعد یہ بھی بلکل مکمل طور پر اوکے ہے اور ویورز کیا وجہ ہے کہ ہماری سپلائی جو ہے میں اپنے مین ٹرانزسٹر جو ہے اس کو بھی چیک کرتا ہوں اس کے بعد جو ہماری بائسنگ ٹرانزسٹر ہے اس کو بھی چیک کرتا ہوں جو ہماری پی سی ہے فوٹو کپلر وہ بھی ہمارا بلکل اوکے ہے اور آگے والے ڈائی وورڈ جو ہیں یہ فسٹ آف آل آپ نے ان کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں ان میں ہو سکتا ہے کوئی شارٹ ہو اگر یہ شارٹیج کی وجہ سے ہماری سپلائی جو ہے وہ بلکل میوٹ ہے تو یہ طریقہ کار جو ہے آپ کا اپنی آگے کے والٹیج جو ہے آپ نے اس کو اتار لینا ہے اپنے ڈائی وورڈ کو ان کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد ان کو کانٹینڈیوٹی پر آپ نے چیک کر لینا ہے اگر اس طریقے سے آپ کو سمجھنا آسکے تو یہ ہماری مین سپلائی اس کے بعد ہی ہمارے والٹیج یہ پچاس پہ ہماری اور اس کے بعد ہی ہمارے تقریباً پندرہ اٹھارہ والٹ جو ہیں یہاں پہ جو ہمارے کے میں جو رسٹنس لگی ہوتی ہیں یہ ان پہ ہے اور اس کے بعد یہ بائسنگ کے والٹیج جو ہے یہ دیکھیں یہ بائسنگ والٹیج بھی بالکل ہوکے ہیں تو ویورڈ کیا وجہ ہے اس کے باوجود جو ہے ہمارے جو آوٹپٹ والٹیج ہیں وہ نہیں بان رہی ہماری سپلائی جو ہے وہ نہیں بان رہی اور وہ کیا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو اس میں ڈیمیج ہے اور آپ کو بغیر کسی چیز کو تبدیل کیے اگر آپ اس کو مطلب رپیئر کرنا چاہیں تو کس طریقے سے آپ کریں گے تو یہ سارا کچھ اس ویڈیم آپ کو بتاؤں گا ہماری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں اور یہ یہ دیکھ لیں یہاں پہ ابھی تک بھی ہمارے والٹیج جو ہیں وہ ہمارے آؤٹ نہیں ہو رہے تو اس کو آپ نے فرسٹ آف آل آپ نے اپنے ان والٹیج کو چیک کر لینا ہے ان چیزوں کو چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا ٹرانسٹر ہے اے ست سو تینتی اے دس پندرہ بی پانچ سو چونٹ کوئی بھی ٹرانسٹر جو ہے یہاں پہ جو کہ لگا ہوگا اور اس کو آپ نے چیک کرنا ہے اس کی وجہ سے بھی اگر یہ خراب ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہماری سپلائی جو ہے وہ مکمل طور پہ باند ہو جاتی ہے ہماری سپلائی آن نہیں ہوتی تو اس کا اس کو آپ باہر نکال کے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے تو آپ اس میں اس کو اندر بھی لگے ہوئے بورڈ میں بھی چیک کر سکتے ہیں تو برز یہ ہمارا ٹرانسٹر جو ہے یہ ہمارا بالکل اوکے ہے اور یہ بیس کلیکٹر میٹر اور اس کے بعد یہ ہمارے ڈائی وورڈ یہ بھی یہاں پہ ہمارے مکمل ہیں یہ اس کے بعد یہ ہمارا ٹرانسٹر ہے جو بائیسنگ ٹرانسٹر ہے یہ سی اٹھتیزیرو سات یہ بھی ہمارا یہاں پہ بلکل اوکے ہے اس میں بھی کوئی شارٹیج نہیں آرہی یہ ہمارا مین ٹرانسٹر یہ دیکھیں بیس کلیکٹر میٹر یہ اور یہ بیس کلیکٹر میٹر یہ ہمارا بلکل مکمل ہے یہ بھی اوکی ہے لیکن اس کے باوجود ویورز جو ہے ہمارا یہ جو سپلائی ہے یہ ہماری چالو نہیں ہو رہی تو ہم نے اس کو کس طرح رپیئر کرنا ہے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ پرشانی درپیش ہے اپنے سرکٹ میں تو آپ ہم سے انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے ہماری آئی ڈی ہے محمد شفیق پی کے ڈبل سکس فائیو اور اس کے بعد ویورز آپ ویڈس ایپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پر نمبر ہے ہمارا 03453958708 تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے اپنے میٹر کو کانٹینیوٹی پر رکھیں اور اس کے بعد یہ یہ ہمارا میٹر جو ہے یہ ہمارا میٹر اپنے مین ٹرانسٹر کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا اس کے میٹر کے والٹے جو ہیں یہ تو یہاں پہ اس کو ہم اپن کر لیں گے یہ ہے کیا چیز ویورز یہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کو اپن کرنے کے بعد اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا یہ فالٹ جو ہے یہ اسی کا ہے یا کہ اور بھی کوئی اس میں ایشو ہے تو یہ اور یہ دیکھیں یہ ویورز ایک ریزسٹنس ہے اور یہ اس کو آپ نکال لیں یہ یہ آپ اس کو کانٹینوٹی پہ رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو چیک کریں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل مکمل طور پہ اپن ہے یہ اور اس کی جگہ ویورز میں اتنی ویلیو کی دوبا اور ریزسٹنس جو ہے وہ لگاؤں گا اور یہ یہ دیکھیں یہ بلکل سیم ویلیو ہے یہ 0.2 یہ دیکھیں یہ بلکل اوکے ہے تو اس کی جگہ جو ہے یہ ریزسٹنس میں لگا دوں گا اور اگر ویورز آپ کے پاس یہ چیز اویل نہیں ہے یہ ریزسٹنس آپ کے پاس اویل نہیں ہے تو آپ اس کو جمپر بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی پرشانی کے وہ آپ جمپر وائر اک لیں اور اپنے گراؤنڈ کو ہیمیٹر کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر لیں تو پھر بھی آپ کا گراؤنڈ جو ہے وہ کامل ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ وولٹیج جو ہے یہ بلکل اوکے ہو جائیں گے تو یہ ریزسٹنس لگا رہا ہوں میں اور اپنے گراؤنڈ کو جو ہے اس کے ساتھ اور اس کے بعد اپنی کنٹینٹی بھی چیک کروں گا کہ آیا کہ یہ ہمارا جو فالٹ ہے یہ ہماری ریزسٹنس کا ہے یا کہ کوئی اور بھی اس میں آگے مسئلہ ہے تو یہ یہاں پہ اس کو سولڈنگ کر رہا ہوں یہ ایمیٹر کے ساتھ بیس کلیکٹر اور ایمیٹر یہ تیسرا پرنٹ جو ہے یہ ہمارا ایمیٹر کا ہے اور ایمیٹر کو اپنے جو گراؤنڈ ہے جو ہمارا کپیسٹر ہے اس کے ساتھ میں اس میں ریزسٹنس لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ ہماری کنٹینٹی شو کر رہی ہے تو یہ اور اس کے بعد اس کو آن کروں گا اور آن کر کے میں آپ کو چیک کرواؤں گا اور یہ اچھا بھی بس یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے والٹے جو ہیں یہ ابھی مکمل طور پر اوکے ہو چکے ہیں یہ ہمارے والٹے یہاں تک آ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ایمیٹر تھا وہ ریزسٹنس جو تھی وہ ڈیمیج تھی اور اس کی جگہ ہم نے ایک نئی ریزسٹنس لگائی ہے اور اگر آپ یہ ریزسٹنس آپ کو نہ ملے تو آپ جمپر بھی لگا سکتے ہیں بغیر کسی پرشانی کے تو یہ ہمارا مسئلہ یہاں پہ اس ٹی وی کا حال ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی جی ویڈیو آج کی جی کابش پسند آئے گی یہاں پہ یہ مارا ٹی وی آن ہے ملتے ہیں اللہ حافظ بہت مربانی بہت شکریہ